اگر مارنک فرنڈز فرنڈز آپ کا فیر سے سواگت ہے میرے چینل میں جو ہے فائنس ایڈوکیشن پہ میرا نام ہے پنکر بدھی راجہ اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ مجھے دار باتیں جو ہے فائنس فیلڈ سے جوڑی دیں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے لونز کے بارے میں ہم سب کو زندگی میں کسی نہ کسی موڈ پہ کرزے کی ضرورت رہتی ہے جس کے لئے ہم بینکس ہے یا فائنس کمپنیز ہے یا دوستو رشتہ داروں کے آگے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کرزہ دیتے ہیں تو دوستو دو طرح کے لون ہوتے ہیں جب ہم بینکس یا فائنس کمپنیز کے پاس جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیکیورڈ لونز ایک ہوتے ہیں انسیکیورڈ لونز سیکیورڈ لونز مطلب وہ والے لونز جس میں کوئی بینک یا فائنس کمپنی کوئی ہماری چیز آپ نے پاس کیور رکھتا ہے اور انسکیورڈ لونس جس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی سیکیورڈ لونس میں دوستو بینک جو ہے وہ سیف رہتا ہے کیونکہ اگر کسٹمر پیسہ نہیں دیتا تو بینک اس کی جو سیکیورٹی ہے اس پر قبضہ کر سکتا ہے یہ سیکیورٹی آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے اس کیورٹی آپ کا گھر ہو سکتا ہے یہ سیکیورٹی آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے یہ سیکیورٹی آپ کے گولڈ جویلی ہو سکتی ہے جو جسیس کے انس آپ نے لون لیا ہے تو اس لئے بلکل دھیان رکھئے گا یہاں پر انٹرس ریٹ لو رہتا ہے بٹ بینک کے لیے سیفٹی اچھی ہے کسٹمر کے لیے سیفٹی کم ہے کیونکہ کسٹمر کی جو ایسٹ ہے اس کی سیکیورٹی ہے اس پر قبضہ کیا جاتا سکتا ہے on the other hand there are unsecured لونس like credit cards and personal لون یہ جنری آپ کی ٹرانزیکشنز کو دیکھتے ہوئے بینک دیتا ہے یہاں پر بینک کی سیفٹی تھوڑی سی کم رہتی ہے کیونکہ اگر کسٹمر نے پیسہ نہیں دیا تو بینک کے پاس قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے جو ہے ان طرح کے لونس میں بینک جو ہے تھوڑا سا انٹرس ریٹ زیادہ رکھتا ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ جب کرزہ لینے جا رہے ہیں تو آپ کی ضرورت کیا ہے اور کس طریقے کا آپ کرزہ دینا پسند کریں گے کیونکہ انسکیورڈ میں آپ کو کوئی سکیورٹی نہیں دینی پر انٹرس ریٹ زیادہ ہے سکیورڈ میں آپ سکیورٹی دیتے ہیں پر انٹرس ریٹ کم ہے تو دونوں کا جو ہے اس کا پوری طرح سے ملیانکن کر کے اس کے بعد ہی لونس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پیاری باری باتوں کے ساتھ ملتے رہیں گے روز تو تھنکیو فرنڈز باری باتوں کے ساتھ ملتے رہے ہیں